پریویس کلاس میں ہم نے ڈبل ٹاپ اور ڈبل باٹم جو پیٹرنز ہیں وہ پڑے تھے تو ڈبل ٹاپ اور ڈبل بارٹم پیٹرنز میں اگر کسی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ڈبل ٹاپ اور ڈبل ٹاپ جو بارٹم پیٹرنز تھے یہ میں نے بتایا تھا ٹریڈنگ پیٹرنز نہیں ہیں ریورسل پیٹرنز ہیں اور اس کے بعد آج بھی ہمیں ریورسل پیٹرنز ہی پڑھیں گے جو ہیڈنڈ شولڈر پیٹرن ہے یہ بھی ایک ریورسل پیٹرن ہوتا ہے اس کو ہم جا وہ آج سٹڈی کریں گے تو ہم شروع کرتے ہیں ہم بھی شروع کر لیں جو لوگ آگے ہیں ٹھیک ہے جو اب نہیں آئے تو ریکارڈنگ پہ میں نے لگا دیا تو ریکارڈنگ جو ہے وہ ان کو مل جائے گی اور اس کے بعد باقی اگر کلاس کے دوران کوئی آئے گا تو ہم اس کو ایسیپٹ کر لیں گے تو ہیڈنڈ شولڈر پیٹرن جو ہوتا ہے یہ بھی ایک ریورسل پیٹرن ہے اور یہ ایک لانگ ٹرینڈ کے بعد بنتا ہے یعنی اگر آپ ایک لانگ اپ ٹرینڈ جا رہا ہے مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے اور بہت زیادہ لانگ اپ ٹرینڈ کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ اپنا ٹرینڈ چینج کرنا چاہتی ہے تو وہاں پہ ایک پیٹرن کی شیف بنا دیتی ہے اور اس شیف کو جو ہے وہ ہم ہیڈنڈ شولڈر پیٹرن کہتے ہیں وہ جو وہاں پہ شیف بنتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہیڈنڈ شولڈر جو شیف ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو مارکیٹ کا سٹرکچر سمجھ آنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے تو میں آپ کو ابھی جو ہے اپنا ایمٹی فائیو جو ہے وہاں لے چلتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ آگے دیکھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ مارکیٹ کی اس طرح سے چل رہی ہوتی ہے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے سے مارکیٹ جا رہی ہے اپ ٹرینڈ میں یہاں پہ آپ کو دشان میں آپ کا جو کوششن آس کا انصر بھی دے دوں ہوں کہ ٹریلنگ سوپلاس کی اس طرح سے یوز کیا جگتا ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ جا وہ اس طرح سے اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہوتی ہے یعنی مارکیٹ لگاتی جا رہی ہے اب دیکھیں ہائر ہائیز اور ہائر لوز اپ ٹرینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے نہ اپنا جو ہے وہ لو امنڈ کیا ہے اور نہ ہی جو ہے ہائی سے نیچے لو اور ہائی لگا ہے اب مارکیٹ اس طرح سے اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے یہ صاف انڈیکیشن نظر آ رہی ہے آپ کو کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے تو اپ ٹرینڈ میں جاتی ہے مارکیٹ پھر کیا کرتی ہے مارکیٹ اپنے جب ٹرینڈ کو چینج کرنا سٹارٹ کرتی ہے یعنی بائرز جب ویک ہونا سٹارٹ کرتے ہیں تو مارکیٹ دوبارہ جو ہے وہ بجائے اس کے ہائیر لو لگانے کے چاہیے تو اسے یہ تھا ہے کہ وہ یہاں پہ فرض کہ ہم یہاں پہ ٹرینڈ لائن لگا دیتے ہیں اس ٹرینڈ لائن کو وہ فالو کرتی اور یہاں پہ جو ہے وہ اپنا لو لگانے کے بعد مارکیٹ دوبارہ یہاں سے واپس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اب کیا ہوتا ہے مارکیٹ یہاں پہ لو نہیں لگاتی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے جو اس کا ٹرینڈ چال رہا ہوتا ہے اور تھوڑا نیچے آکے جو ہے وہ مارکیٹ لو لگاتی ہے ٹھیک ہے اب موسٹی ڈریڈر جو کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے مارکیٹ میں سیلنگ کی اپرچونٹیز ڈونہ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سیلنگ ہو سکتی ہے مارکیٹ میں اگر آپ مارکیٹ ہوں گے لیکن وہ ٹائٹ سٹاپ ٹاس کے ساتھ اور اس کی زیادہ کریس ہی نہیں ہے اگر آپ یہاں سے سیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے پاس possibility ہے کہ مارکیٹ دوبارہ سے یہاں سے واپسی ہو اوپر لیکن وہ اگر تو پھر اوپر چلی جائے یعنی کہ یہ والا جو ہائی ہوتا ہے previous ہائی اگر اس والے ہائی کو مارکیٹ امنڈ کر کے اوپر چلی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ ابھی بھی اپ ٹرینڈ میں ہے مارکیٹ نے ڈاؤن ٹرینڈ نہیں بنایا اگر مارکیٹ اس کو امنڈ نہیں کرتی اور نیچے سے ہی واپس آ جاتی ہے ہے یعنی اب آپ کو نظر آ رہو گا کہ اگر مارکیٹ یہیں سے واپس آ جائے کسی جگہ سے تو ہماری جو ہے ہمیں سائیکالوجیکل یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مارکیٹ اگر اس والے ہائی کو امنڈ کر کے اوپر نہیں گئی تو مارکیٹ کا اوپر جانے کا کوئی زیادہ رجحان نہیں ہے اب مارکیٹ نیچے آ سکتی ہے پہلی چیز یہ بنی تھی کہ مارکیٹ نے ہائیر جو ہے وہ لو نہیں لگایا تھا ایک پوائنٹ ہمارے پاس یہاں سے آ گیا تھا کہ مارکیٹ کے پاس اوپر جانے کی سٹرنگ جب وہ کم ہو چکی ہے جب مارکیٹ نے ہائیل لو نہیں لگایا تھا اب دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آگیا جب مارکیٹ نے ایک تو ہائیر لو تو لگا دیا دوسرا پوائنٹ یہا گیا کہ مارکیٹ نیکس جب وہ ہائیر ہائی نہیں لگا سکی ٹھیک ہے جس طرح مارکیٹ نے ایک لور لو لگا دیا ہے اس والے لو سے دیکھیں اس والے لو سے برابر یا نیچے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ بائر جو ہیں وہ اب مارکیٹ کو اوپر نہیں کھینچنا چاہتے ایک پوائنٹ تھا دوسرے پوائنٹ میں یہ ہوا کہ مارکیٹ نے جو مارکیٹ کے پاس ہائر ہائی کا اپشن تھا مارکیٹ نے وہ بھی نہیں لگایا اور تو اس نے کیا کیا مارکیٹ نے یہاں پہ ہائر ہائی نہیں لگایا اور مارکیٹ نیچے سے ہی واپس آگئی ہے ٹھیک ہے یہیں تو اسی پوائنٹ سے مارکیٹ واپس آگئی ہے جب مارکیٹ اس پوائنٹ سے واپس آگئی تو یہاں سے بھی ہمارے بات یہ بات سامنے آگئی کہ مارکیٹ اوپر نہیں جانا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو مارکیٹ نے نیکس جو لو لگا دیا وہ لگا دیا ہمارے جو پریمیس لوز لگے ہوئے تھے مارکیٹ میں یہ والے جو لو لگے تھے مارکیٹ ان سے نیچے آگئی ہے یہ جب مارکیٹ ان سے نیچے آگئی ہے تو یہاں پہ آکے کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ مارکیٹ نے اب ڈاؤن ٹرینڈ جو تھا نا وہ سٹارٹ کر لیا ہے اب دیکھیں مارکیٹ یہاں جب تک اس لائن سے نیچے تھی یہ والی جو نیک لائن ہے اس سے اوپر تھی تو مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے سائیکالوجیکلی مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے اور اوپر ہی جائے گی لیکن جب مارکیٹ نے یہ والی فارمیشن پہلی فارمیشن یہ دی کہ مارکیٹ نے ہائر لو نہیں لگایا دوسری فارمیشن یہ دی کہ مارکیٹ نے ہائر ہائی نہیں لگایا نہ ہی مارکیٹ نے ہائر لو لگایا نہ ہی مارکیٹ نے ہائر ہائی لگایا تو مارکیٹ نے لور ہائی لگا دیا اور اب جب وہاں سے مارکیڈ واپس ہوئی تو مارکیڈ نے اب کیا کیا نیچے آکے لور لو بھی لگا دیا اس والے لوگ کو امنڈ کر دیا اس والے لوگ کو مارکیڈ نے امنڈ کر دیا تو اب یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیڈ جہاں وہ آپ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ چکی ہے تو اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فارمیشن ہمارے پاس نظر آ رہی ہے اس اگر پہ یہ والی تو اس فارمیشن کو اگر ہم گوھر سے معاینہ کریں تو اس فارمیشن جو کہ ہمیں مارکیڈ نے ہی بنا کے دیا ہے یہ پہلے سے کوئی نائم نہیں تھا جب تک یہاں تک مارکیڈ اس لیول تک نہیں آگئی تھی ہم اس کو پہچان نہیں سکے کیا بنائے گی اب لوگ ہوتا ہے کہ وہ یہی سے دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں مارکیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بنا رہی ہے تو ایسا نہیں ہوتا جب تک مارکیڈ اس پوائنٹ تک اس نیک لائن کو بریک نہ کر دے تب تک ہیڈ اینڈ شولڈر کہا جاتا ہے اور یہ فارمیشن صرف ریورسل پیٹرن کے طور پر یوز ہوتی ہے ٹریڈنگ پیٹرن کے طور پر یوز نہیں ہوتی اگر آپ اس کو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جس یہاں پہ مارکیڈ آئی ہے اس جگہ پہ اور یہاں سے مارکیڈ میں سیلرز جو ہیں وہ ایکٹیب ہو جاتے ہیں جن کی اس پہ گریپ نہیں ہوتی وہ ایکٹیب ہو جاتے ہیں کہ مارکیڈ ہیڈ اینڈ شولڈر بنا رہی ہے لیکن ہوتا گیا ہے کہ مارکیڈ ہیڈرن شولڈر بنانے کی وجہ ہے مارکیڈ یہاں تک آتی ہے اس پوائنٹ تک اور یہاں پہ آنے کے بعد مارکیڈ ہو سکتا ہے یہاں سے واپس ہو جائے اوپر اور آپ کا سٹاپ لاز ہٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ پوسیبلیٹی ہے مارکیڈ میں کنفرمیشن تب ہے مارکیڈ میں جب آپ اس پیٹرن کو یہ دیکھ لیں کہ پیٹرن یہ بریک ہو چکا ہے یہ جو ہماری نیک لائن ہے وہ بریک ہو چکی ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں ٹریڈ لیتے ہیں وہ آپ کی کنفرم ٹریڈ ہوگی اس سے پہلے آپ اس میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ٹریڈ رسکی ٹریڈ ہوگی وہ کنفرم ٹریڈ نہیں ہوگی اور ہیڈ اینڈ شولڈر ویسے بھی کچھ ٹریڈنگ پیٹرن نہیں ہے یہ جسٹ ایک ریورسل پیٹرن ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو یہ جو ہے سمجھ آگی ہوگی یہ بات کہ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن میں ہم نے کس طرح سے مارکیڈ میں کس طرح سے بنتا ہے اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے مارکیڈ کی اور یہ ٹرینڈ کو کس طرح سے ریورس کرتا ہے اب یہاں پہ جب مارکیڈ میں ٹرینڈ ریورس ہوا ہے تو آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو ٹریڈ لینے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں دو جگہ سے اس کو زیادہ پراپلے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے ایک تو اس جگہ سے نیک لین کے نیچے سے آپ اپنا جو ہے وہ سیل سٹاپ کا آڈر ہے وہ پلس کر سکتے ہیں اور جیسے مارکیڈ اس کو بریک کرے آپ کا آڈر لے کے نیچے آجے اور اگر آپ تھوڑے سے کنزرویٹر ٹریڈر ہیں جب آپ یہ والی ٹریڈ جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے تو آپ کا جو سٹاپ لس ہے وہ آپ کے پریویس ہائی کے اوپر آ جائے گا یعنی یہ جو پریویس ہائی ہے اس سے اوپر آپ کا سٹاپ لس آ جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کا سٹاپ لس آ جائے گا اور آپ کا جو ٹی پی ہے وہ آپ اس کا جتنا آپ جو بھی آپ کا ریسٹر ٹوڈ وارڈ ریشو اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہ والی جو ہے ٹریڈ مس کر دیتے ہیں اس کو مس کرنے کے بعد آپ کو ایک نئی ٹریڈ اپرچنیٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مارکیڈ جیسے نیچے آتی ہے نیچے آنے کے بعد مارکیڈ یہاں پہ ایک فارمیشن بناتی ہے جسے میڈ کنسولیڈیشن فارمیشن بھی کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن یہ فارمیشن جو ہے یہ ہوتا فلیگ ہی ہے اس طرح سے مارکیڈ بناتی ہے یہ فلیگ بیریش فلیگ ہے ٹھیک ہے یہ فلیگ کی شیپ اسکر کر جاتی ہے مارکیڈ تو یہاں پہ بیریش فلیگ بنانے کے بعد مارکیڈ جو ہے وہ یہاں سے نیچے اس طرح سے نکلے گی تو آپ جو ہے وہ آپ اپنا جو آرڈر ہے وہ اس کے نیچے بھی پلیس کر سکتے ہیں مارکیڈ میں اس کے نیچے بھی اپنا آرڈر جو ہے وہ یہاں پہ سیل سٹاپ آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور جیسے مارکیڈ یہاں سے نکلے گی تو آپ کا یہ آرڈر ہٹ کر جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بہترین طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں صرف اس کو دیکھ کے آپ ٹریڈ نہیں لے سکتے ہیں جب تک یہ بریک آرڈ نہ ہو جائے یہ آپ کا کنفارم نہیں ہوتا پیٹرن تھا یا نہیں تھا ہم پلچھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ مارکیڈ ہیڈرن شولڈر پیٹرن ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑا کنفیوز کر دیا ہوا لوگوں نے اس کو کیونکہ وہ اس کو ٹریڈنگ پیٹرن سمجھتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ٹریڈنگ پیٹرن ہے لیکن یہ ٹریڈنگ پیٹرن نہیں ہے یہ جسٹ ایک ریورسل پیٹرن ہے ٹریڈنگ اس میں ان مقامات بھی ہے جو نچلے مقامات ہیں یہاں پہ آگے ٹریڈنگ بنتی ہے کیوں ہم نے ٹریڈ کرنی ہوتے ہیں ٹرینڈ کے ساتھ اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں اوپر ہے تو ہم اس کو ٹریڈ نہیں کریں گے وہ جسٹ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھا جی ہیڈرن شولڈر بان رہا ہے مارکیٹ سائلنگ میں آگی سائلنگ میں آگی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اگر ہو جائے تو ویلنڈ گوڈ اگر نہ ہو تو جو ہے وہ پوسیبل ایڈی ہے کہ ایسا ہو جائے گا کنفرمیشن نہیں اب کنفرمیشن ہے جب مارکیٹ اس پانٹ تک یہاں تک پہنچ چکی ہے اب کنفرمیشن ہے کہ مارکیٹ جو ہے اب نیچے ہی جائے گی اب ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے اس میں ٹھیک ہے جب تک مارکیٹ اس سے اوپر ہے نیک لائن سے اوپر ہے آپ کبھی بھی اس کو ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ سو آپ جو ہے وہ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن کی جو سائکی ہے اس کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ ہے اس کو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے ابھی ہم اس کی اگزامپلز دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اگزامپلز ہے اس کی مارکیٹ میں یہ شولڈر بنا ہویا یہ ہیڈ بنا ہویا یہ پھر مارکیٹ میں شولڈر بنا ہویا اگر اب ہم اس میں ٹریڈنگ کی بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ مارکیٹ نے فلیک بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر مارکیٹ میں آپ جسٹ اس کے نیچے یہاں پہ وہ اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں سیل سٹاک یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو ٹریڈ کرنے کے یہاں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں اگزمپل اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہیڈ ہے یہ شولڈر ہے یہ شولڈر ہے اب اس کے بعد مارکیٹ جب یہاں کہیں گھوم رہی ہوتی ہے تو ہم سیلنگ کی انٹریز دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ ہو سکتا ہے مارکیٹ یہاں سے سیلنگ ہو جائے لیکن آپ کی انٹریز تب تک نہیں بن سکتی جب تک یہ والی جو نیچے نیکلینڈ چال رہی ہے یہ بریک نہ ہو جائے اگر آپ ہیڈرینڈ شولڈر پیٹرن کو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے انٹریز جو ہیں وہ تب تک نہیں ہیں جب تک مارکیٹ جو ہے وہ اس والے یہ والا جو مارکیٹ نے بریک آٹ دیا ہے اس کو بریک کرنے میں نیکلینڈ کو بریک کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ ایک زمپل بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ مارکیٹ آپ ٹرینڈ میں جا رہی ہے جانے کے بعد مارکیٹ ہیڈ لگاتی ہے پھر چولڈر لگاتی ہے اب جب یہ مارکیٹ نے بریک آٹ دے دیا اس کے پاس یہ کنفرمیشن ہے کہ مارکیٹ نے یہاں سے جو ہے وہ اپنا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بریک آٹ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں ادھر وقت جیسے ہی مارکیٹ نے یہ والا پیٹرن دیا تو اس پیٹرن کے بعد بھی مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں آپ اس والے پیٹرن کے بعد بھی مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں یہ جب میں آپ کو فلیکس پڑھاؤں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کون سا فلیکس زیادہ بہتر ہوتا اور کس ٹائم پر آپ نے انٹر ہونا ہوتا ہے تو ابھی میں جا شیف دھا رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس مارکیٹ میں اس طرح سے ہیڈرن شولڈر پیٹرن کو ٹریڈ کر سکتے ہیں خوپ سو آپ کو یہ بات کلیر اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے یا تو مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے کہ مجھے یہ عشو آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ہیڈ اینڈ شولڈر بنا ہوا ہے مارکیٹ میں لیکن یہ دیکھیں مارکیٹ اپ ٹرینڈ سے نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ میں زیادہ بہتر ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن نہیں ہے اوپر سے نیچے آتی مارکیٹ میں اگر یہ بان جاتا ہے تو اس کو آپ جو ہے جس ایک کامن پیٹرن کے طور پہ ریورسل پیٹرن کے طور پہ نہیں کانٹینیوشن پیٹرن جو ہوتا ہے اس کے طور پہ لے سکتے ہیں اب دیکھیں مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو اس میں ایجیز ہے کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ یہ بنا ہے اور مارکیٹ جائی سے اس کو بریک کرے اب دوبارہ سے اس میں انٹرل ہو سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے انوار Innovation and My Dan soldier Therapyٹ میں بلکل اس کے ایک ہ للٹ ہوتا ہے مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے نیچے آنے کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ اب یہاں سے اوپر سے نیچے آ رہی ہے مارکیٹ یہاں پہ آئی مارکیٹ نے لور جو ہے وہ ہائی لگایا پھر مارکیٹ لور لو لگا دیتی ہے اور پھر مارکیٹ جو ہائی لگاتی ہے وہ اس پیٹرن کے براپر لگا دیتی ہے یا اس سے نیچے لگا دیتی ہے میں اس کو ذرا اپنے چارٹ پہ ہی جا کے ہم ڈرا کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی سائکھی جو ہے اس کو بھی سمجھ سکیں مارکیٹ دیکھیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس طرح سے اور مارکیٹ یہاں سے واپس ہوتی ہے یعنی کہ مارکیٹ لوہر ہائی لگاتی ہے لوہر ہائی لگانے کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ ایک دوبارہ سے لوہر لو لگا دیتی ہے ٹھیک ہے پھر مارکیٹ جو ہے وہ لوہر ہائی لگا رہی ہے مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں کتنی سموثلی چل رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہے جو بندہ بھی کلاس میں مینٹرو سب سے پہلے اپنا مائک بند کیا کریں تو اب مارکیٹ جو سموثلی جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتی آ رہی ہے اور یہاں پہ ہم اس مارکیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو وہ بیریش مارکیٹ ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں مارکیٹ ہے اب ہوتا یوں ہے کہ مارکیٹ میں جو نیکسٹ مارکیٹ کا ہائی لگتا ہے وہ لگنا تو یہاں پہ چاہیے تھا ڈاؤن ٹرینڈ میں آتی مارکیٹ میں اس ٹرینڈ لائن کو مارکیٹ کے پاس یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کو اگر مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اس کو فالو کرنا چاہیے تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہائی لگتا ہے وہ اس کے تھوڑا اوپر جا کے لگ جاتا ہے یا تھوڑا زیادہ اوپر لگ جاتا ہے اگر مارکیٹ یہاں پہ ہائی لگا دے تب بھی ٹھیک ہے یہاں پہ لگا دے تب بھی ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اب مارکیڈ یہاں پہ ہائی لگا رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک بات تو یہاں پہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ مارکیڈ جو ہے وہ اس ٹرینڈ لائن کو جو اس کی ٹرینڈ لائن آ رہی تھی اس کو بریک کر چکی ہے مارکیڈ لور جو ہائیز لگتے آ رہے تھے ان کو مارکیڈ نے توڑ کے اوپر ہائی لگا دیا یہاں سے ایک بات کنفرم ہوئی کہ مارکیڈ جو ہے یہاں سے ٹرینڈ میں جا سکتی ہے پھر مارکیڈ ریورس ہوتی ہے اور ریورس ہونے کے بعد مارکیڈ جو ہے اپنا پریویس ہائی امنڈ کرنے کی بجائے تھوڑا پریویس لو امنڈ کرنے کی بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ مارکیڈ یہاں پہ آکے لو لگاتی اس والے لو سے نیچے لیکن مارکیڈ اس سے اوپر ہی لو لگا دیتی ہے یہاں پہ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ مارکیڈ کے پاس نیچے جانے کی جو طاقت تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور جو بلز ہیں مارکیڈ میں اپنا طاقت پکڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مارکیڈ یہاں سے پھر کیا کرتی ہے نیکس جو ہائی لگاتی ہے وہ اس والے ہائی کو امنڈ کر کے اوپر لگا دیتی ہے اس والے ہائی کو یہ والا جو ہائی ہوتا ہے اس کو امنڈ کر کے اوپر لگا دیتی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ہیڈ اور شولڈر پیٹرن ہی ہے لیکن اس کا الٹا بنا ہوا ہے جو ابھی ہم نے پریویس را کیا تھا کہ مارکیڈ کے پاس ایک یہ والا شولڈر بن رہا ہے یہ والا شولڈر بن گیا یہ والا ہیڈ بن گیا اور اگر یہ تین چیزیں یہاں پہ بن چکے ہیں مارکیڈ کے پاس تو اب جو ہے وہ مارکیڈ نے اپنی نیک لائن بھی بریک کر دی ہے جو مارکیڈ کے پاس یہ والی اس کی نیک لائن تھی اس کو بھی بریک کر دیا مارکیڈ نے اب مارکیڈ جو ہے اور اس کو بریک آؤٹ کر کے جا چکی ہے تو اب ہمیں یہ سائیکالوجی کے لیے بات سمجھ آتی ہے ہمارا یہاں پہ دماغ کام کرتا ہے اس بات کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے کہ بھائی اب مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جانے کے لیے ریڈی ہے کیونکہ مارکیٹ نے جو اپنا پریویس ٹرینڈ تھا اس کو بھی بریک کر دیا ہے اور مارکیٹ یہاں پہ جو مارکیٹ کے پاس ہائز لگے ہوئے تھے جو پریویس ہائز تھے ان کو بھی مارکیٹ نے امنڈ کر لیا ہے اور مارکیٹ یہاں سے اوپر چلی جائے گی اب اس کو ٹریڈ کرنے کا بھی یہی تریقہ کار ہے اب دیکھیں یہ ہیڈرینڈ شوڑڈر جو پیٹرن تھا اس کا اولٹ ہے اور اس کا ہم انوارس ہیڈرینڈ شوڑڈر پیٹرن کیا دیتے ہیں اس کو ٹریڈ کرنے کا بھی تریقہ کار یہی ہے کہ مارکیٹ جیسے ہی اس والی جو ابھی ہم نے لگائی تھی یہ والی جو نیک لائن ہے اس کو بریک کریں اس کے بریک وڈ پہ آپ ٹریڈ لے لیں یعنی یہ جو آپ کی ٹریڈ ہے وہ بائی سٹاب ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو ٹریڈ کرنے کے بعد اوپر لے سکتے ہیں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ مارکیٹ جیسے ہی یہاں پہ آکے جو میٹ ٹم کنسولیڈیشن ہے یا فلیک ہے وہ کوئی پیٹرن اس طرح سے بناتی ہے یہاں پہ مارکیٹ کنسولیڈیشن کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر سے مارکیٹ کو دوبارہ سے بائن کی انٹری لے سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہاں سے لینا چاہئے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں انہذا ہے جیسے یہ اس کا ہماری نیکلائن włos ہوتی ہے اس کی یہ یہ فلیک صورت مارکیٹ میں آپ انٹر ہو سکتے ہیں اس دوران آپ کا اگر یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا داخل سٹ اپلز بنے گا وہ یہ بنے گا ٹھیک ہے اس پلیکھ کے نیچے اور آپ پر ٹیک پرافٹ جو ہے وہ آپ ٹریل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ جس سیمپلی اپنے سٹرو بلاس کے اقل بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو یہ دونوں پیٹرنز جو ہیں وہ کلیر ہو چکے ہوں گے کہ مارکیٹ میں ہیڈرن شولٹر پیٹرن کس طرح سے بنتا ہے اور انورس ہیڈرن شولٹر پیٹرن جو ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے اچھا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پیٹرن کی طرف جو ہمارا نیکس پیٹرن ہے وہ کون سا ہے اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں اگر اس کی اگزامپلز کی بات کریں تو یہ دیکھیں مارکیٹ میں اس طرح سے انورس ہیڈرن شولٹر پیٹرن مارکیٹ میں اس طرح سے بنتا ہے اور یہ دو طرح سے ٹریڈ ہوتا ہے مارکیٹ میں یا تو یہ کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پر یوز ہو رہا ہوتا ہے یا پھر مارکیٹ میں یہ یوز ہو رہا ہوتا ہے ریورسل پیٹرن کے طور پر یہ دونوں پیٹرنز کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ کا الگ سے ہے ڈیفرینٹ ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ جیسے کو سمجھ لیں یہ بنتا کی طرح سے یہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے وہ ہائر لوز لگاتی اوپر کو جا رہی ہے اور اسی طرح ہائر ہائز بھی لگا رہی ہے لیکن وہ جو ہائی ہیں وہ زیادہ اوپر جا کے نہیں لگ رہے مارکیٹ میں تو مارکیٹ آگے سے نیرو ہوتی جا رہی ہے یہ جو ہے وہ ٹریانگل کی شیف تو اس کیار نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریئے کی صورت میں لیں تو کچھ اگلے پوائنٹس پہ جا کے کسی اگلے مقام پہ جا کے مارکیٹ میں یہ اگر اس طرح سے چل رہا ہے اور اگر یہ اس طرح سے جائے گا تو یہ دونوں کو کراس کر جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس طرح سے مارکیٹ چال رہی ہو جس میں مارکیٹ میں ہائر ہائز تو لگ رہے ہیں لیکن ہائر ہائی لگا مارکیٹ میں اور ہائر لو لگا پھر ہائر ہائی لگا مارکیٹ میں پھر ہائر لو لگا پھر ہائر لیکن یہ ہو رہا ہے کہ مارکیٹ نیرو ہوتی جا رہی ہے رینج میں بہت نزدیک نزدیک آتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے پاس اوپر جانے کی جو صلائیت ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا مارکیٹ یہاں سے کسی بھی سائیڈ پر نکل سکتی ہے اب ہوگا یہ مارکیٹ ضروری نہیں کہ صرف نیچے ہی نکلیں مارکیٹ اوپر بھی نکل سکتی ہے اوپر نکلنے کی صورت میں بھی آپ جو مارکیٹ نے ٹریڈ کر سکتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ جب مارکیٹ یہاں پہ اوپر کنسولیڈیشن جا جہی ہے جا رہا ہے کم rounding دیر مارکیٹ نیچے نکلتی ہے اب یہ آپ کو بتاؤں گا کے مارکیٹ Markus 27 جو کس صورت میں اوپر نکلے کی جو آپ نے ٹریڈ کرنا ہے یا کس صورت میں نیچے نکلتی ہیں تو اگر اب یہاں سے نیچے نکلتی ہے تو مارکیٹ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں مارکیٹ واپرین کے طور پر بننے ہوئا یا یہ مارکیٹ میں ریورسل پیکٹرن کے طور پر بن رہا ہوتا ہے یہاں جو آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک ریورسل پیٹرن کے طور پر بناتی ہوئے نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اندر چارٹ پہ جا کے تو یہ کیس طرح کیا ہمیں جو شیف ہے وہ نظر آ رہی ہے ہوتا یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہائر جو ہے وہ ہائیز لگاتی اوپر جاتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے وہ سی طرح سے مارکیٹ جو ہے وہ ہائر لوگ لگاتی بھی اوپر جا رہی ہے یہ صورتیار مارکیٹ میں بن کے سامنے آتی ہے مارکیٹ نے یہ یہاں پہ ہائی لگایا ہے اس کے بعد یہاں پہ مارکیٹ نے لوگایا ہے پھر یہ ہائی لگایا ہے ہائر ہائی ہے ہائیر لوگ ہے اور مارکیٹ یہاں پہ ایک ویج کی صورت استیار کر لیتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ دو جگوں پہ بن سکتا ہے یا تو ایک اس طرح سے بن سکتا ہے کہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ مارکیٹ میں یہ ایک ویج کی صورت جو ہے وہ بن سکتی ہے تو ارسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ مارکیٹ اگر نیچے سے اوپر جا رہی ہو ٹھیک ہے پھر بھی یہ ویج کی صورت یہاں پہ آ سکتی ہے مارکیٹ یہاں پہ ویج کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے اس طرح سے تو ہم دونوں طرح سے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ٹریڈ کرتے ہیں اگر مارکیٹ پہلی کنڈیشن ہم لیتے ہیں کہ اگر مارکیٹ یہاں وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یعنی مارکیٹ ڈاؤنٹرینڈ میں آ رہی ہے پھر مارکیٹ کنڈ بیک کرتی ہے یہاں تک جاتی ہے ایسی صورت میں آپ جیسے ہی ویج بریک ہوگا ٹھیک ہے یہ ویج ڈاؤن سائیڈ پہ ہی بریک ہوگا اور جیسے ہی بریک ہوگا آپ مارکیٹ میں اٹر ہو جائیں گے یعنی کہ آپ جو ہے وہ اپنا آرڈر اس والے جو یہ والا لو ہے اس کے نیچے رکھ کے یہاں پہ اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور جیسے ہی مارکیٹ اس والے لو سے نیچے آئے گا اور آپ کو مارکیٹ جا وہ تیزی کے ساتھ نیچے جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے اگر مارکیٹ یہ ہے اگر مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یعنی ویسے مارکیٹ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو ایک تو آپ کی جو ٹرینڈ ہے یہ ٹرینڈ کے ساتھ ہے یعنی مارکیٹ میں جو آپ کی یہ ٹرینڈ آ رہی ہے یہ ٹرینڈ کے ساتھ آ رہی ہے آپ مارکیٹ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی تھو آپ ٹرینڈ بھی ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرینڈ اس فرینڈ تو ٹرینڈ کے ساتھ جا وہ آپ یہاں سے ایک سکسیسفل انٹری لے سکتے ہیں اور دوسری اگر ہمارے پاس دوسری طرح سے اگر ویج بنتا ہے جس کو اگر مارکیٹ میں یہ آ جائے یعنی مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں جا رہی ہے اپ ٹرینڈ میں جانے کے بعد مارکیٹ ریٹریس کرتی رہتی ہے اور یہاں پہ مارکیٹ ایک ویج کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس صورت میں یہ مارکیٹ میں ریورسل پیٹرن پہلی صورت میں کانٹینیوشن پیٹرن آیا ہے اس صورت میں ریورسل پیٹرن کے طور پر یوز ہو رہا ہے مارکیٹ میں اب ہم اس کو کس طرح سے ٹرینڈ کریں اب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ جیسے ہی اس کو بریک ہوں ہم اس کو ٹرینڈ کر لیں گے یہ میں آپ سے اگر مارکیٹ کو ٹرینڈ چینج کرتے ہوئے دیکھیں گے پہلے جب مارکیٹ یہاں پہ نیچے آ جائے اس کو بریک آٹ کرنے کے بعد واقعی مارکیٹ نیچے جو ہے وہ اپنا لو لگا دے لو لگانے کے بعد مارکیٹ یہاں پہ کنسولیڈیشن کرتی ہے تو اس کنسولیڈیشن کے بعد جو ہے مارکیٹ میں اس کو ٹرینڈ کر سکتے ہیں اب یہ نہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ کے ساتھ جا رہی اور جیسے ٹرینڈ لینڈ بریک ہو آپ اس میں انٹر ہو جائیں اگر آپ اس طرح سے انٹر ہوں گے تو آپ کی ٹرینڈ جا ہے وہ بریک آٹ تو ہوگا ہو سکتا ہے چند پپ آپ کے حق میں بھی چلیاں اور پھر مارکیٹ جا ہے وہ یہاں سے واپس ہو سکتی ہے اوپر یہ کنفارم ہے کہ مارکیٹ یہاں سے واپس ضروری نہیں ہے کہ یہ کنفارم ہو کہ مارکیٹ یہاں سے نیچے ہی جائے گی ہمارکٹ جہاں سے واپس اوپر جا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے ذرا دھیان سے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور جب یہ آتا ہے، آپ دیکھیں یہاں پر یہ continueson pattern نہیں ہے. اگر continueson pattern کے طور پر دیکھیں تو اگر یہ upward break کر جاتا ہے. اگر یہ upward break کر جاتا ہے، تو آپ upward جو ہے وہ اس میں تریٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ upward break کرتا ہے اور یہ بڑی تیزی سے break کروی گا۔ اگر یہ upward جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو یہ اپنے trend کے ساتھ ہی چال رہا ہے اوپر جانے دن ٹھیک ہے جاتا ہے تو وہ نہیں اگر آپ جسٹ اس کو اس کے اگنس ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے ٹریڈ کریں گے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جب یہ مارکیٹ میں ایک ریورسل پیٹرن کے طور پر رائزنگ ویج بنتا ہے تو اس میں آپ نے جسٹ بریک آرڈ پر ٹریڈ نہیں کرنا آپ نے مارکیٹ کے نیچے آنے کا ویٹ کرنا ہے جب مارکیٹ نیچے آکے کنسولیڈیٹ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ مارکیٹ میں انٹر ہو جائیں آپ یہاں پہ آکے جب مارکیٹ لو لگانے کے بعد مارکیٹ اس کو دوبارہ اس والے لوگ کو توڑتی ہے تو مارکیٹ یہ کنفرم ہو جاتا کہ مارکیٹ جا وہ ڈاؤن ٹرین میں چل رہی ہے اور مارکیٹ میں ہم ڈاؤن سائیڈ کی انٹریز جو ہیں وہ دیکھیں گے آپ کو دونوں جو جو گیجز ہیں وہ کلیر ہو گئے ہوں گے کہ جب یہ مارکیٹ میں کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پر بن رہا ہوتا ہے یعنی اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ مارکیٹ میں یہ کانٹینیوشن پیٹرن کب بنے گا جب مارکیٹ اوپر سے نیچے کو آ رہی ہے اور نیچے آتی مارکیٹ میں یہاں پہ آکے یہ کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پر بن رہا ہے تو جب اس طرح سے مارکیٹ میں یہ بنتا ہے تو اب جسٹ بریک آؤٹ پہ یہاں سے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں اور کیونکہ یہ کانٹینیوشن پیٹرن ہے اور یہاں پہ مارکٹ نیچے جائے گی ٹھیک ہے اگر مارکٹ میں یہ کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ نہیں بن رہا مارکٹ میں یہ ایک ریورسل پیٹرن کے طور پہ بن رہا ہے اس طرح سے بن رہا ہے مارکٹ میں تو پھر کیا کریں گے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ہم ٹرینڈ چینج کرتا ہو دیکھیں گے جب یہ ٹرینڈ چینج کر جائے اس کے بعد ہم اس میں اینٹر ہو گئے اپسو آپ کو رائزنگ ویڈ جا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اس کی میں ہم جو ہے وہ اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی اگزامپل کی بات کریں تو یہ اس کی اگزامپل ہے رائزنگ ویڈ پیٹرن کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ میں یہ ایزا کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ کام کر رہا ہے اور مارکٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے مارکٹ نے یہ ہائل گیا پھر لول گیا پھر ہائل گیا پھر لول گیا اور اس کو بریک کیا اور یہ دیکھیں کتنی تیزی سے جو ہے وہ نیچے آ جکی ہے دیکھ اور دوسری جو ہوا ہے آپ انٹری یہاں سے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں جب مارکٹ یہاں پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے اس کے بعد بھی آپ اس میں انٹری فائنڈ کر سکتے ہیں یہ تھا مارکٹ میں جب یہ آتا ہے کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ ٹرینڈ ہوتی ہے جو پریویس سلائیڈ تھی اس میں ہم کہ ہم نے جو دیکھا تھا وہ مارکٹ میں یہ یہاں پہ بھی یہ کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ آ رہا ہے میں یہ یہ جو یہاں پہ جو مارکٹ میں یہ Leaveersel پیٹرن کے طور پہ تھا کہ مارکٹ tutorials میں جا رہی ہے تو یہاں پہ یہاں ہے یہاں دروری تھا کہ ہم ویٹ کرتے ہیں اس کا مارکٹ یہاں پہ اس کو بریک کرتی بریک کرنے کے بعد مارکٹ یہاں پہ کسولیڈیشن ریجر نہ آتی ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹریڈ کرتے کہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ یہاں پہ کنفرم ہونا تھا کہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے ہمارکیٹ میں آپ کو رائزنگ ویج پیٹرن جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی پھر بھی کسی کا کوئی کوششن ہو رائزنگ ویج پیٹرن کے کو لے کے تو وہ بھی کر سکتا ہے ہم اس کو کلیر کریں گے یہاں پہ بھی دیکھیں ہمارکیٹ رائزنگ رائزنگ ویج میں چال رہی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ کانٹینیوشن پیٹرن کے طور پہ ہے اور آپ جسٹ اس کے بریک آرڈ پہ ہی آپ انٹر ہو سکتے ہیں اور بریک آرڈ پہ انٹر ہونے کے بعد آپ ایک اچھا خاصہ جو ہے اس میں ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس پیٹرن ہے وہ ہے فالنگ ویج پیٹرن سیم ویسا ہی ہے جیسا رائزنگ ویج تھا لیکن اس کے اگینسٹ بنتا ہے اس کے اولڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس کی سائیکی کو بھی سمجھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو ہم اس کی جو سائیکی ہے اس کے بچھے جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بن رہا ہوتا ہے سیم ویسے ہی ہے کہ مارکیٹ جو فالنگ ویج میں آتی ہے مارکیٹ جس میں اس طرح ہائر ہائز اور ہائر لوز لگا رہی تھی اس میں کیا ہوگا مارکیٹ جو ہے وہ لور ہائز اور لور لوز لگاتی ہو جائے گی اس طرح سے ٹھیک ہے یہ شکل جو ہے وہ یہ اختیار کر لے گا اب ہوگا یہ یہ بھی دو طرح سے بنے گا ٹھیک ہے یا تو مارکیٹ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ رہی ہوگی ایسے اگر تو یہ مارکیٹ آ رہی ہے اوپر سے نیچے اگر مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو پھر ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ جیسے ہی مارکیٹ اس کو بریک کر کے اوپر نکلے گی آپ دیکھیں نا یہ ریورسل پیٹرن کے دور پر یہاں بھی یوز ہوگا اگر مارکیٹ اس کو بریک کر کے اوپر نکلے گی تو ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کوئی کنسولیڈیشن ریجن جو ہے وہ کریئٹ نہیں کر دیتی ٹھیک ہے یہاں پہ جب مارکیٹ کو کنسولیڈیشن ریجن کریئٹ کرے گی اس کے بعد ہم نکلیں گے کیونکہ مارکیٹ ایک لانگ ٹرم ڈاؤن ٹرینڈ میں چل رہی ہے تو ہم اچانک سے مارکیٹ کو بائنگ کی ٹریڈ نہیں لے سکتے ہم ویٹ کریں گے جب تک مارکیٹ جو ہے وہ اس والے جو ہائی ہے اس کو امنڈ کر کے اوپر نہ چلی جائے اور اوپر جانے کے بعد بھی وہ یہاں پہ کنسولیڈیشن کر کے کنفرم نہ کر دے اگر مارکیٹ یہاں پہ کنسولیڈیشن کر کے یہاں سے مارکیٹ اس طرح سے آ رہی ہوتی ہے مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور اوپر جانے کے بعد مارکیٹ یہاں پہ کچھ دیر کے لیے کنسولیڈیشن کرتی ہے اور ویج بنا دیتی ہے اور جیسے ہی یہ ویج بریک ہوتا ہے تو آپ اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں جہاں پہ ٹھیک ہے جیسے ہی بریک ہوتا ہے کیوں کیونکہ ہم ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور جیسے ہی مارکیٹ ٹرینڈ بناتی ہے یہاں سے اوپر نکلتی ہے تو ہم اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے پہلے بھی مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہے اور یہاں پہ مارکیٹ نے جس کہا کہ ایک ویج کی شیف اکتیار کی ہے یہ فالنگ ویج ہے اوپر سے نیچے کو گر رہا ہے اور اس ویج کے اندر مارکیٹ جیسے ہی بریک ہوگا یہاں سے ویج تو آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں دوسری ٹریڈ کے لئے آپ یہاں سے کنسولیڈیشن کا ویڈ کرکے بھی انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہو تو پھر نہیں آپ اس میں جو ہے وہ ایک دم سے انٹری نہیں لیں گے آپ جس ویڈ کریں گے کنسولیڈیشن ہونے کا ٹرینڈ کے چینج ہونے کا ٹرینڈ کی کنفرمیشن کا ویڈ کریں گے اگر مارکیٹ ٹرینڈ ساتھ ہی چل رہی ہے تو آپ اس میں ٹرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں آپ کو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ جو ہمارا فالنگ وجہ ہے اس کو ہم کیس طرح سے ٹریڈ کر کرتے ہوتے ہیں اس طرح سے دیکھیں مارکیٹ نیچے سے اوپر جا رہی ہے تو آپ بریک آرڈ پہ انٹری لے لیں اگر مارکیٹ نیچے اوپر سے نیچے آ رہی ہے تو پھر آپ ویڈ کریں ٹرینڈ کے چینج ہونے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں بھی جو ہے وہ مارکیٹ جب نیچے سے اوپر جا رہی ہے آپ جسٹ بریک آرڈ پہ انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ یہ فالنگ وجہ مارکیٹ اوپر جانا آپ ٹرینڈ کے ساتھ ہی چل رہے ہیں دیکھیں لونگ ٹرم جو ہے وہ ٹرینڈ اسی سائیڈ کا ہے مارکیٹ اب ٹرینڈ میں چل رہی ہے اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ کچھ کنسولیڈیشن کر رہی ہے اور پھر مارکیٹ جو ہے وہ اپنے ٹرینڈ کے ساتھ ہی نکل لیے اوپر تو یہ آپ کی انٹری بنتی ہے کیونکہ آپ ٹرینڈ کے ساتھ ٹرینڈ کر رہے ہیں اگر آپ ٹرینڈ کے ساتھ نہیں ٹرینڈ کر رہے ٹرینڈ کے اگینس ٹرینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی یہاں پہ انٹری نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو ہم جو ہے اس میں فالنگ وجہ کو اس طرح سے ٹرینڈ نہیں کریں اب یہاں پہ جو ہے اس اگر آپ بات کریں یہاں پہ بھی وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ فالنگ ویج میں چل رہی ہے اور آپ نے یہاں جہاں پہ یہ لکھا ہوئے نا بائے ایر آپ یہاں سے انٹر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی انٹری نہیں ہے انٹیل انلیس جو ہے وہ آپ کی جو انٹری بنتی ہے وہ اس جگہ پہ بنتی ہے جب یہ یہاں پہ بائے یہ انہیں کے بعد یہاں پہ یہ فلائگ کی شیف کیار ہوئی اور اس کو بریک ہوا ہے اس کے بعد آپ انٹری لے سکتے ہیں اس سے یہ نیچے سے انٹری نہیں لینی ہے آپ نے اوپر سے انٹری لینی ہے اب اگر وہ انٹری بھی میس ہوتی ہے تو آپ یہاں سے جب نیکس فلائگ بنتا ہے اس کے بعد انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ اب یہ کنفرم ہو گئے کہ مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے ٹھیک ہے مارکیٹ میں بریک اپ سٹرکچر ہے نیکس اگزامپل میں دیکھیں یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ آپ مارکیٹ جب تک یہ سٹرکچر نہیں بنا دیتی اوپر نہیں چلی جاتی تو اس تک تب تک جا